اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد بلالباسی نمائدہ ہلسٹار ٹی وی گلیات عمری میرے ساتھ آج موجود ہیں جناب عاصف شوکت عباسی وہ بھی نمائدہ ہلسٹار ٹی وی ہی ہیں آج ان سے ہم زیر گفتگو ہیں جس حوالے سے وہ مختصر تعرف یہ ہے کہ انہوں نے پیدل مارچ کا فیصلہ کیا پیدل مارچ کس حوالے سے ہے وہ ہے اظہار کشمیر یک جہتی نہتے کشمیریوں کے لیے چلنا واغا بارڈر سے لے کر چکوٹی بارڈر تک اس حوالے سے ان کی کیا مشکلات ان کے سامنے پیش آئیں گی اور ان کا کیا ارادہ ہے کس وجہ سے یہ انہوں نے فیصلہ لیا ان سے گفتگو کریں گے اس سے پہلے اس چیز کو واضح کرتا چلو کہ انہوں نے پہلے ناموس رسالت کی خاطر مری سے لے کر پیشاور تک پیدل مارچ کر چکے ہیں یہ جو سفر ہے میرے خیال سے کشمیریوں کی ازادی کے لیے بہت بڑا فیصلہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وآلیکم سلام سب سے پہلے بلال بھائی آپ کا بہت شکر دیا اور اسٹرائیوی کا بہت شکر دیا آپ نے مجھے موقع دیا تو بلال صاحب یہ آئی تقریبا جو اس کا مقصد ہے مارچ تھا تقریبا نو سو چونتیس دینوں کے آئی مقبودہ کشمیر کے اندر کرفیو لگا ہوا ہے اور جو وہاں پہ ظلم اور ستم ہو رہا ہے نو سو چونتیس دینوں کے پانچ اکار دوزار انیس کو وہاں پہ کر کے لگا تھا اب تک وہاں پہ ہمارے کشمیری بین بھائی ایک لاکھ کشمیری بین بھائی اب تک شہد ہو چکے ڈیرڑھ لاکھ کشمیری کو وہاں پہ ابھی تک گرفتار کیا گیا پندرہ ہزار کشمیری ہمارے بین بھائیوں پہ اندہ دند فیرنگ کر کے انہیں اندہ کیا گیا ان کی دلائی ان کی آنکھیں چننے گئے اس کے علاوہ دس ہزار اپنا بارہ ہزار کشمیری اب تک لا پتا ہے اس کے علاوہ بائیس ہزار آٹھ سو اٹھ ستیس سو عورتیں جو ابھی تک بیوہ ہوئی ہیں وہاں پہ اچھا یارہ ہزار ہماری مہن بینوں کی وہاں پہ اس طور پر اٹھا گیا وہ بھی ان کے در موجود ہیں جن میں سے تقریباً وہ یارہ ہزار میں سے وہ ہماری مہن بینے جن کے بائیوں کو باندھ پڑا رکھنے گن پہ ان کے آنکھوں کے سامنے ان کی بینوں کے ناؤد بلا اس طور پر اٹھا گیا وہ بلدین بھی بدنصیب وہاں پہ موجود ہیں جن کی بیٹیوں کو ان کے سامنے ان کی اس طور پر اٹھا گیا اور یہ جو وہاں پہ اتنا ظلم سات ہزار زائد قبریں ابھی تک وہاں پہ نامعلوم ہیں تو اتنا ظلم و ستم جو ہو رہا ہے وہاں پہ اس ظلم کے حلاف بربریت کے حلاف نریندر موڈی کی جو یہ اتشت گردی ہے اتشت گردی کے حلاف یہ مارچ ہے یارہ ہزار کلومیٹر یہ سفر بنتا ہے واگا باڈر سے پیادر چکوٹھی باڈر تھا واگا باڈر سے پیادر چلوں گا لاہور لاہور سے پیادر چلوں گا اسلام آباد اسلام آباد سے پیادر چلوں گا مری سے مغفرہ باب اسی طرح کر سکتے ہیں میرے مندل جو گی وہ چکوٹھی میں پیادر آگی مرین چکوٹھی باڈر بجھا پہ جا کر برپور نریندر موڈی کے حلاف احتجاج کیے جائے حاصل شکت عباد صاحب آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے کشمیری نے حطو پر ظلم ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں آپ نے ہائلائٹ کی ہماری عزت ہماری غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ ہمارے مسلمان بین بائیوں پر ظلم کیا جائے یہ حدیث نبوی ہے مفہوم کہ تمام مسلمان ایک جسم کی معنی دیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی ایک مسلمان کو دکھ تکلی پہنچے اور اس سے پورا ہی اسلام درد میں مبتلا ہو جاتا ہے آپ کی اس قربانی کے پیچھے اور اس کی خاطر ایک شیئر ارز کروں گا چلے تھے جس کی طرف گونشاں ختم ہوا سفر ادورہ رہا آسمہ ختم ہوا آپ نے بتایا کہ گیارہ سو کلو میٹر پشاور سوری لاہور واگا بارڈر سے لے کر جو کوٹھی بارڈردہ کا آپ سفر تیہ کریں گے آپ بتائیں کہ آپ کی اس سفر تیہ کرنے سے کشمیریوں کو کیا فرق پڑھ دے گا آپ کو بتایا کہ آج دنیا میں کسی جگہ کوئی ظلم ہو کوئی ستم ہو اس طرح کا اتنا ضرم تو نہیں ہے دنیا کا تاریخی مرشل اپنا وہاں پہ کرفی ہے سب سے بڑا کری ہو لیکن آج یہ وقت کے لحاظ سے یہ پلیٹ فارم جو ہے اتجاج پوری دنیا میں آواز کو کھانا ان سے زارے جگتی اور ہمارے جو مسلمان جو ہمارے باکستان کے اندر یہ دنیا بار میں یہ ان کی گیارت پر جگانے کے لیے انہیں اویرنس دینے کے لیے یہ بار کیا جاتا کہ وہ اٹھیں جہاں پہ 68 فیصد عبادی مسلمانوں کی ہے اکثریت مسلمانوں کی توٹل اٹھائیس فیصد وہاں پہ گھنٹ ہوئے اور چار فیصد وہاں پہ جو اب ناسک ہیں اور حیسائی یعنی کے گیر مسلم کی عبادی وہاں پہ ٹوٹل 32 فیصد ہے 68 فیصد جہاں پہ مسلمانوں کی عبادی ہے مسلمانوں کے حلاف جو سادش کی گئی انہیں اقلیت میں چینج کرنے کی یہ اس سادش کے خلاف ہے اس بروریت کے خلاف ہے تو دنیا بار سے جو آپ دیکھنے والے ناظرین میرا ان سے پیغام ہے خدا رہا اس جلو کے حلاف اکھیں نہیں تو آج اگر ان پہ آئے گی کل یہ وقت آن پہ آئے گا آپ دیکھنے پہلے وہاں پہ مساجد کو بند کیا ہماری مساجد بند ہو گیا تاکہ بیت اللہ اللہ کے گھر تباہ بھی روگیا ان کی معیشت کو انہوں نے تباہ کیا پوری دنیا میں کرونا آیا ہماری معیشت تباہ ہو گی ان کے کروکار کو بند کیا کرونا آیا ہمارے کروکار بند ہو گئی حتیٰ کہ وہ آمنے سامنے تھے مسلمان صاحب کوئی رشتہ دار رشتہ داروں سے نہیں میں سکتا تھا اگر نہیں آ جا سکتے تھے وہی اللہ نے عذاب ہمارے اوپر لیا کرونا کی شکل میں ہم آمنے سامنے ہونے کے بوجود ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے تو اسی طرح آج ان کشمیری ہمارے بین بھئیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے تو کل ہماری بھی نہیں ہوگی خدا رہا یہ سامنے رکھیں اب کشمیر پاکستان کی شہرہ جاروں ہمارے مسلمان مختصر الفاظ میں آصف شوکت عباسی صاحب یہ جو خدمات اپنی پیش کرنے لگے ہیں اپنی جان کو جس مشکل سانچے میں ڈالیں گے گیار سو کلو میٹر تک پیدل سفر طے کریں گے اس کے لئے شاید کئی مہینے درکاروں صرف اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو مسلمان حکمران ہیں اور جو مسلمان ہیں مسلمان رہنما ہیں ان کی غیرت کو اجاگر کیا جا سکے جذبہ اشادت لے کر اللہ پاک آپ کو اس پر نیاب کریں اور مسلمانوں کے لئے سینے پر گولی کھانے کے لئے بھی تیاریں مرد جوان کے لئے ایک شیر ہے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے بہت بہت شکریہ آسل شکر طباز صاحب اللہ پاک آپ کی میشن میں آپ کو کامیاب کریں